موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ ومن سار على هدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النسیحہ قلنا یا رسول اللہ لمن؟ قال للہ و لکتابہ و لرسولہ و لائمتہم و رسائر المسلمین او کما قال علیہ السلام یہ ایک حدیث ہے سعی مسلم کی جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اور اس حدیث میں بہت اہم بات ہے آج ہم دیکھیں گے کہ ہمارا دل ان پانچ چیزوں کے بارے میں خالص ہے یا نہیں ہے اس حدیث میں پانچ باتیں بتائی گئیں کہ پانچ چیزوں کے بارے میں ہمارے دل میں خلوص ہونا چاہیے پہلے ہم حدیث دیکھتے ہیں یہ حدیث تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا الدین و النصیحہ آپ نے تین بار پورا دین خیرخواہی کا نام ہے پورا دین جس دین پہ ہم چل رہے ہیں یہ ہمارا پورا دین خیرخواہی کا نام ہے بھلا چاہنا خیرخواہی کا نام دین ہے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول خیرخواہی کس کے لیے صحابہ عربی جانتے تھے وہ سمجھ گئے کہ نصیحت کس کو کہتے ہیں فوراں سمجھ گئے کہا اللہ کے رسول کس کے لیے آپ نے پانچ باتیں بتائی کہ دین خیرخواہی کا نام ہے پانچ لوگوں کے لیے یا پانچ چیزوں کے لیے نمبر ایک آپ فرماتے ہیں لِللہ اللہ کے لیے نمبر دو اللہ کی کتاب کے لیے نمبر تین اللہ کے رسول کے لیے نمبر چار مسلمانوں کے حاکم کے لیے نمبر پانچ سارے مسلمانوں کے لیے نصیحت اصل میں عربی زبان میں نصح جو ہے نا اپنے دل کو ہر طرح کے کینہ کپٹ دھوکہ ان سب سے اپنے دل کو پاک کرنے کا نام نصیحت ہے ابن عصیر کہتے ہیں کہ جس کے لیے بندہ نصیحت کر رہا ہے اس بندے کے لیے اس کے دل میں خلوس ہو اخلاص ہو بھلا چاہتا ہو اس کے دل میں کینہ کپٹ مکرو فریب چال بازی اور کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو جس کے لیے نصیحت کر رہا ہے اس کے لیے اس کے دل میں ذرہ برابر بھی کسی طرح کا کینہ کپٹ دھوکہ یہ ہے نصیحت کا مطلب اب نبی نے فرمایا پانچ لوگوں کے لیے پانچ چیزوں کے لیے ہمارے دل میں خلوس ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے نمبر ایک اللہ کے لیے اللہ کے لیے نصیحت کا مطلب کیا ہے ہم اپنے دل کو چیک کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ کی توحید کے بارے میں احتمام ہے یا نہیں اور اللہ کی ہر عبادت کے بارے میں خلوس ہے کی نہیں دو چیز ہیں اللہ کی توحید اور اللہ کی عبادت دونوں معاملے میں ہمارے اندر خلوس ہونا چاہیے پاک ہونا چاہیے ملاوٹ نہیں اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی ہمارے نزدیک سب سے زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت میں خلوس ہو یہ ہے اللہ کے لیے نصیحت اللہ کی کتاب کے لئے نصیحت کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو سچ مانیں ذرہ برابر اللہ کی کتاب میں شبہ نہ ہو اور جو اس کتاب میں کہا گیا ہے اس کو اپنی زندگی میں لائیں تو اللہ کی کتاب کے بارے نصیحت یہ ہے کبھی کبھی آدمی ٹھیک ہے اللہ کے تعلق سے توحید بہت اچھی ہے لیکن اللہ کی کتاب کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اللہ کی کتاب کے تعلق سے نصیحت یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی کتاب جو قرآن مجید ہمارے پاس ہے اس کے تعلق سے ایک بندہ اس کے دل میں یہ ہو کہ اللہ کی کتاب ہے جو کچھ اس میں بتایا گیا ساری خبریں سچی ہیں اور اس کی زندگی میں اس کے مطابق عمل ہو نمبر تین آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کے لیے دین نصیحت ہے اللہ کے رسول کے لیے رسول کے بارے میں مطلق کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک تو ایمان ہو دل میں اور جو کچھ نبی نے کہا ہے زندگی میں عوامر اور نواہی جو کہا ہے وہ زندگی میں ہو اور جو منع کیا اسے زندگی میں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ نصیحت ہے بعض لوگ کبھی کبھی اللہ کی کتاب کے تعلق سے بہت اہم اللہ کی کتاب لیکن اللہ کے رسول کی سنتوں کے بارے میں ان کے یہاں کوئی احتمام نہیں ہوتا ہے پھر یہ آدمی فعل ہے یہ پانچ چیزیں دیکھنا ہے کہ میں ان پانچ چیزوں پر قائم ہو کی نہیں میرے دل میں ان پانچ چیزوں کے تعلق سے عمل ہے یا نہیں ہے اللہ کے بارے میں اللہ کی کتاب اللہ کی رسول رسول کے بارے میں کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسول پر ایمان اور جو کچھ نبی نے کہا ہے ان ساری خبروں کو سچ مانتے ہوئے جو کہا ہے کرنے کے لئے کرے جس سے منع کیا اور رک جائے کبھی کبھی آدمی رسول کی خبر ہے لیکن سائنس کی وجہ سے رد کر دیتا ہے میری عقل میں نہیں آرہا ہے اس لئے رد کر دیتا ہے سماج کہہ رہا ہے اس لئے رد کر دیتا ہے ساری چیزیں سائنس سماج عقل سارا سب ایک طرف رسول کی خبر ایک طرف جو رسول نے کہہ دیا وہ سچ ہے اس کو اتنا یقین ہو یہ نصیت ہے واقعی اس کے دل میں اللہ کے رسول کے بارے نصیت ہے خادث اس کا دل ہے اور نمبر چار نبی نے فرمایا وَأِمَّتِهِم مسلمانوں کے امام امیر حاکم جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہو اس کے تعلق سے نصیحت ایک انسان کی دل میں مسلمان کی دل میں رہنی چاہیے کیا مطلب اس کا دل اس کے بارے پاک رہنا چاہیے دو چیزیں نمبر ایک حاکم اگر کوئی حکم دیتا ہے اگر معصیت نہیں ہے نافرمانی نہیں ہے تو وہ کرے گا مانے اس کو مان لے اس کو جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہے اگر وہ کوئی حکم دیتا ہے تو اگر وہ معصیت نہیں ہے تو ماننا چاہیے سمع تعال ماننا اگر وہ نافرمانی کا کام نہیں ہے تو مانیں نمبر دو حاکم کے خلاف بغاوت نہیں بغاوت نہیں یہ اہل سنت والجماعت یعنی صلف کا عقید آئی ہے علماء نے کتابیں لکھی اس میں کبھی کبھی آدمی تین معاملیں صحیح ہوتا ہے توحیر اچھی ہے اللہ کے بارے میں بہت رسول کے بارے میں بھی ٹھیک ہے کتاب کے بارے میں ٹھیک بھی ہے لیکن یہاں آکے فیل ہو جاتا ہے مسلمانوں کے حاکم کے تعلق سے اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے دو چیزیں ہمیشہ دل میں رہنی چاہیے مسلمانوں کے حاکم کے تعلق سے جو بھی مسلمانوں کا حاکم وہ دنیا میں کئی بھی ہو کئی بھی ہو حاکم مسلمانوں کا نصیحت نبی نے کیا بتائی ہے دو چیزیں حاکم کے تعلق سے سمعتاد جو کہے وہ مان لو اگر وہ نافرمانی نہیں ہے تو مانو یہاں تک کی بعض روایتوں میں ہے کہ وَإِن زَرَبَ عَلَى زَحْرَ اگر تمہارے پیٹھ پہ کوڑے برسائے وہ آخذہ مال اگر تمہارا مال چھین لے تب بھی اس کی بات مانو مانو اس کی بات خروج نہیں اس کے خلاف بغاوت نہیں اور خوارج یہاں فیل ہو گئے فیل ہو گئے انہوں نے بہت ساری چیزوں کو مانا لیکن یہاں آ کر کے حاکم کے خلاف بغاوت کر دیا اس کو یاد رکھیں اچھی اس لئے خوارج کا ایک فرقہ قادیہ ابن حجر نے لکھا ہے قادیہ اپنا بیٹھے رہنا اور نوجوانوں کو بھڑکانا خوارج میں ایسے بہت سارے لوگ تھے اپنا کہیں نہیں جانا صرف بھڑکانا لوگوں کو حاکم کے خلاف بھڑکانا ان کو اوبارنا اور اس کے بعد وہ پکڑے جائیں وہ مسئیبت نہ پڑ جائیں یہ بیٹھیں جب چاپ تو آج بھی امت میں بہت سجگہوں پہ ایسے لوگ ہیں وہ کچھ نہیں کریں گے صرف بھڑکائیں گے نوجوانوں کے جذبات سے کھلوار کریں گے حاکم کے خلاف یہ حاکم فلاں حاکم ایسا کر رہا ہے فلاں ایسا کر رہا ہے اللہ تجھ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا وہ حاکم ہے وہ مسئول ہے اللہ کے سامنے تیرے سامنے مسئول نہیں ہے وہ جواب دے ہے اللہ کے سامنے تمہارے سامنے نہیں ہے تم اپنے گھر کی فکر کرو اپنے گھر کو دیکھو یہ بہت اہم حدیث ہے کہ ایک مسلمان کے اندر نصیحت دین نصیحت خیرخائی کا نام ہے ہم اپنے دل کو چیک کریں ہمارا دل حاکم کے خلاف پاک ہے یا نہیں ہمارے دل میں صفائی ہے یا نہیں حاکم کے تعلق سے صاف ہونا چاہیے غلطی ہے نصیحت کریں گے نصیحت کرنا چاہیے لیکن نصیحت کہاں بازار میں ایک آدمی کے باپ سے غلطی ہو جائے ماں سے غلطی ہو جائے بیٹے سے غلطی ہو جائے کیا چوراہے پہ جا کر کے بازار میں جا کر کے اس کو بولتا ہے یا دھر میں بیٹا کے سمجھاتا ہے اگر کسی حاکم سے غلطی ہو جائے کچھ حاکم غلط کر رہا ہے تو نصیحت کرنے کے طریقہ کیا ہے چوراہے پر مائک میں بولے گا اعلان کرے گا اس کو سمجھانے کے طریقہ ہے آپ لکھے دو ان کے سامنے جا کے بات کرو اگر آپ کو اتنی طاقت ہے تو لیکن باہر بولنا یہ سب بھڑکانے کی بات ہے یہ خیر خواہ نہیں ہے یہ آدمی کا عقیدہ صحیح نہیں ہے ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب کے بارے میں صحیح ہو ہو سکتا ہے اللہ پر ایمان ہو ہو سکتا توحید اچھی ہو اس کی توحید اچھی ہے شرک نہیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے رسول کے بارے میں بھی ٹھیک ہے لیکن یہاں آ کے فیول ہو گیا کہاں مسلمانوں کے حاکم کے بارے میں نبی نے کہا دین خیر خواہی کا نام ہے اللہ کے لیے کتاب کے لیے رسول کے لیے اور مسلمانوں کے حاکم کے لیے دل صاف ہونا چیئے بھلائی ہے وہی ہم دوسرے کو بتائیں گے مس گائیڈ نہیں کرنے کا کبھی کبھی کوئی مشورہ کسی سے لو تو آدمی اس کو مس گائیڈ کر دیتا ہے یہ خیر خواہ نہیں ہے سارے مسلمانوں کے لیے دین خیر خواہی ہے کہ جب بھی ہم کوئی حکم کسی کو دیں گے یا بتائیں گے یا مشورہ دیں گے اس میں خیر خواہی ہونی چیئے جو تقوی ہے بھلائی کا کام اسے تاؤن کریں تو جو خیر ہم چاہتے ہیں وہی خیر لوگوں کو بتائیں کبھی بھی ہم مسلمانوں کے تعلق سے کسی بھی معاملے میں ہمارے دل میں کینا کپٹنا ہو کوئی آدمی ہم سے مشورہ مانگے کوئی آدمی ہم سے کچھ طلب کرتا ہے تو ہم اس کے لیے خیر خواہ ہیں یہ پانچ چیزوں کے بارے اپنے دل کو دیکھنا چاہیے اس حدیث میں پانچ چیزوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ ہر مسلمان کا دل ان پانچ چیزوں کے بارے میں صاف ہونا چاہیے اللہ کے لیے اللہ کتاب کے لیے رسول کے لیے مسلمانوں کے حاکم کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس حدیث کے مطابق عمل کرنے کے توفیق ادا فرمائے آمین تقبل یا رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن